فعل ما لم يسم فاعله وما خزف فاعله فإن كان ماضياً ظم أوله وفسر ما قبل آخره ويضم الثالث معاهم ذد الوصل والثاني معتائي خوف اللبس اب فعل مجبول کے بارے میں بتلائیں گے آج آپ کو صاحبِ کافیہ بھئی کہ فعل مجبول کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں فعل ما لم يسم فاعله فعل ما یہ ما عبارت ہے مقعول سے بھئی فعل اس مقعول کا لم يسم فاعله کہ ذکر نہ کیا گیا ہو اس کے فائل کو اس مقعول کا فعل جس کے فائل کو ذکر نہ کیا گیا ہو بھئی دیکھو میں نے کہا زاربا زیدن عامرن کیا معنی ہے زید نے پٹائی کی عامر کی اب اسی سے ذرا فیلیں مجبول بناو بھئی زوربا عامرن عامر کی پٹائی کی گئی بھئی زوربا عامرن عامر کی پٹائی کی گئی تو دیکھئے یہاں پر عامر کون ہے وہ پٹائی کرنے والا یا اس کی پٹائی کی گئی ہے اس کی پٹائی کی گئی ہے تو یہ ہے مقعول اور چس کا فائل ذکر ہے بھئی جملے میں فائل ذکر ہی نہیں تو اس مقعول کا فعل یہ کیا ہے کیا کہلائے گا جس کا فائل ذکر نہ ہو کیا کہلاتا ہے فیعل و معلم یہ فعل مجہبول ہے بھئی فعل و معلم جس کے فائل کو ذکر نہ کیا گیا ہو وہ فائل ہے جس کے فائل کو کیا کر دیا گیا ہو حضب کر دیا گیا ہو فہنکانا ماضیا اب بنانا کیسے ہے طریقہ بتلانے لگے ہیں صاحبِ کافیہ بھائی ماضی سے کیسے بنائیں گے مزارے سے کیسے بنائیں گے فائنکانا ماضیا پس اگر فائل کیا تھا ماضی تھا فائل مجھول بنانے کیلئے کیا کریں گے اول کو زمہ دے دیں گے اور آخر سے ما قبل کو کسرہ دے دیں گے زاراپہ ہے بھئی ماضی اس سے فائل مجھول بنانا ہے اول وعد ہے اس کو کیا دے دیں گے زمہ اور آخر سے ما قبل راہ ہے اس کو کیا دے دیں گے کسرہ زوری بھائی یہ کیا بن گیا فائل مجھول بن گیا وَيُضَمُّ السَّالِصُمَا حَمْزَةِ الْوَفْلِي وَالثَّانِي مَعْتَاءِ خَوْفَ اللَّبْسِ خَوْفَ اللَّبْسِ اچھا بھئی بھئی دیکھو ماضی تین کسام پر آئے گی بھئی ایک ماضی وہ ہوگی جس کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہوگا استخراجہ دیکھو یہ ماضی ہے لیکن شروع میں کیا رہا ہے حمزہ وصل ان فعلا یہ دیکھو یہ بھی ماضی ہے لیکن شروع میں کیا رہا ہے حمزہ وصل اور ایک ماضی وہ ہے جس کے شروع میں تا آئے گی بھئی تا فعلا تا فعلا یہ بھی ماضی ہے لیکن اس کے شروع میں کیا آ رہی ہے تا اور ایک ماضی وہ ہوگی جس کے شروع میں نہ حمزہ وصل ہوگا اور نہ ہی تا ہوگی بھئی تا تو کتنی قسم پر ہوئی ماضی یا تو ماضی کے شروع میں حمزہ وصل ہوگا یا تا ہوگی یا دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا تو ان تینوں کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے تینوں کے بارے میں صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں پہلے کا طریقہ بتلا دیا جس کے شروع میں نہ حمزہ وصل ہو اور نہ نہ تا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے اول کو ذمہ دے دو اور آخر سے ماہ قبل کو کسرہ دے دو اور اور تیسرے کو ذمہ دے دو کس کے ساتھ حمزہ وصل تو وہ ماضی جس کے شروع میں حمزہ وصل آ رہا ہے اس سے فیل مجھول بنانے کے لئے حمزہ وصل کے ساتھ ساتھ تیسرے حق کو بھی کیا کر دو ذمہ دے دو جیسے استخراجہ اس کے شروع میں حمزہ وصل آیا تو یہاں پر اب اس سے مجھول کیسے بنائیں گے آخر سے ماہ قبل کو تو کسرہ اسی طرح دینا ہے شروع میں کس کو ذمہ دینا ہے حمزہ کو بھی اور حمزہ کے ساتھ 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 تیسرے حق حمزہ کے بعد آیا تیسرے تا تو تا کو بھی ذمہ دے دو اس تو خریجہ اس تو خریجہ سورت سمجھ میں آئی بھائی اور اگر تا کے ساتھ ماضی ہو تو پھر کیا کریں گے تو پھر کہتے ہیں سانی کو بھی تا کے ساتھ ذمہ دے دو سانی کو بھی تا کے ساتھ کیا دے دو ذمہ دے دو سورہ سمجھ میں آئی ثالث پر آتکھ ہو رہا ہے ثانی کا بھئی ثانی کو زمہ دیا جائے گا تا کے ساتھ کس ماضی میں جس کے شروع میں کیا رہی ہو تا کیا مثال ہے اس کی بھئی جیسے تدہ حراجہ ہے بھئی تدہ حراجہ یہ ماضی ہے شروع میں تا کیسے بنائیں گے تا کے ساتھ ثانی اس کو بھی زمہ دے دو تا کو بھی زمہ دو اور تا سے جو اگلا حرف ہے اس کو بھی کیا دے دو کیسے بنائیں گے آخر سے ماہ قبل اسی طرح کسرائے گا تو دو حریجہ تو دو حریجہ یا اسی طرح اور بھائی بھائی تفاعل سے کیا سیغائے گا جی تاقاب بالا سمجھ میں آیا بھائی تاقاب بالا سے کیسے بنائیں گے تو قبلہ خوف اللبسی بھائی یہ کیوں یہ حمزہ غسل کے ساتھ تیسرے کو کیوں زمہ دیں گے یہ تا کے ساتھ ثانی کو کیوں زمہ دیں گے کہتے ہیں خوف اللبسی بوجہ التباس کے خوف ہونے کے بھائی التباس کا خوف ہونے کی وجہ سے بھائی سمجھ میں آیا بھائی یہ مفہول مفہول لہو ہے بھائی التباس کے خوف کی وجہ سے اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو التباس لازم آئے گا بھائی کس سے التباس لازم آئے گا یاد رکھو وہ جو حمزہ وصل والا تھا اس کا التباس لازم آئے گا اسی باب کے عمر کے ساتھ اسی باب کے بھائی کیسے مثلا استخراجہ ہے اس سے ہم نے کیا بنایا وہ تخرجہ اگر ہم استا کو زمہ نہ دیں تو پھر کس کے ساتھ التباس لازم آئے گا اسی کے عمر کے ساتھ التباس لازم آئے گا سمجھ میں آیا بھائی عمر کیا ہے اس سے استخرج عمر کیا ہے اس تخرج اور ماضی آپ کیا بناتے ہیں تا کو زمان نہ دیں کیا بنایا اس تخرج وہ کیا بنا اس تخرج اور یہ بنا اس تخرج آپ ذرا درجہ عبارت میں لے آو بھئی شروع میں ذرا فا لے آو اور آخر میں وقف بھی کرو بھئی کیونکہ عمومن آخر میں کیا کیا جاتا ہے بھئی آخر میں وقف کرتے ہیں تو آپ پڑھو بھئی اس تخرج ماضی کو ذرا پڑھو فا لے آو فستخرج حمزہ گر گیا عمر بھی بھی ذرا پا لے آو فستخرج پتہ چل رہا ہے کوئی بھئی ماضی بھی فستخرج عمر بھی فستخرج پتہ ہی نہیں چلے گئے اس پر بات آتا تھا اس لئے ہم نے کیا کیا تا کو پہلے سے ہی زمان دے دیا اب تا مضموم ہے اب عمر میں ہوگا فستخرج اور ماضی میں ہوگا فستخرج فستخرج اور فستخرج اب پتہ چل جائے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اگر ہم تا تیسرے کو زمانہ دیں تو اسی باپ کے ماضی کے ساتھ کیا لازم آتا ہے اسی باپ کے عمر کے ساتھ التباس لازم آتا ہے وَسْتَانِي مَاتَا بھئی یہ تا میں کیوں زمانہ دیا تھا بھئی جس میں تا آتا تھا اس میں تا کے ساتھ تا ثانی کو کیوں زمانہ دیا تھا اس کی بھی یہ ہے اللہ کہ وہاں بھی التباس لازم آتا ہے کس سے التباس لازم آتا ہے کہتے ہیں بابِ تفعیل بابِ مفعالہ اور بابِ دہراجہ ان تین کے ان تین کے مزارے کے ساتھ التباس لازم آئے گا کس کے ساتھ لازم آئے گا التباس ہے بابِ تفعیل بابِ مفعالہ اور بابِ دہراجہ دہراجہ کے ساتھ بھئی کیسے بھئی آپ بنائیے کوئی ایک باب بھئی جس کے شروع میں تارہی ہو بھئی مثلا تزاربہ ہے بھئی تزاربہ تفاع الباب اب تزاربہ سے کیا بنانا ہے یہ ماضی ہے اس سے ماضی مجھول بنانا ہے لیکن ثانی کو زمانہ دو صرف پہلے کو زمانہ دے دو تزاربہ تزاربہ کیا بن جائے گا تزاربہ آخر میں ذرا وقف کر دو تزاربہ کیونکہ حالت وقف میں کیا کرتے ہیں آخر کو تاقین کر دیتے ہیں تزاربہ کیا بن گیا تزاربہ جی اب اسی سے بابِ مفعالہ لے آو بھئی تزاربہ تزاربہ مزاربہ تن بھئی اب تزاربہ 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 اس سے جارہ مخاطب کا سغہ بنا لو یا محنس کا تزارب تزاربہ تو وہ بھی کیا بن گیا تھا تزارب یہ بھی کیا بن گیا تزاربہ پتہ نہیں چل رہا بھئی کونسا سغہ ہے صورت سمجھ میں آئی اس لئے یہیں پر ذات کو بھی ذمہ دے دیا جاتا ہے پھر ثانی کو بھی سمجھ میں آیا بھئی تو کسی آخر دیکھ لیجئے باقی تمام سیغوں پر کسی کا التباس کس کے ساتھ لازم آئے گا باب تفعیل کے مزارے کے ساتھ التباس لازم آئے گا کسی کا التباس باب مفاعلہ کے مزارے کے ساتھ آئے گا اور کسی کا التباس باب دہراجہ جیسے تہ دہراجہ ہے تہ دہراجہ اس کو ذرا بنا لو اب اس کے ثانی کو زمانت ہو صرف تا کو ذمہ دو کیا بن گیا تو دہراج کیا بن گیا تو دہراج اور ادھر دہراجہ کا باب بھی لے آؤ یہ تو تہ دہراجہ ہے دہراجہ کے باب سے لے آؤ دہراجہ یو دہراجو تو دہراجو سیغہ آگیا تو دہراجو آخر میں ذرا وقت کر ساکن پڑھو بھئی تو دہراج اور وہ بھی کیا تھا تو دہراج دیکھو کیا لازم آیا ہزتباس لازم آیا تو یہ معنی ہے وَيُوْضَمُّ السَّالِسُ مَا حَمْزَةِ الْوَفْطِ زمہ دیا رہے گا تیسرے کو بھی حمزہ وصل کے ساتھ وَثْثَانِ مَعْتَائِ اور ثانی کو بھی تا کے ساتھ خوف اللبزی کس طرح سے؟ الْبِبَاسِ کے خوف کی وجہ سے وَمُعْتَلُّ الْعَيْنِ الْأَفْسَقُ قِيلَ وَبِعَ وَجَاءَ الْإِشْمَامُ وَالْوَوُ اور مَعْتَلُ الْعَيْنِ بھئی جس کے عین کلمے کی جگہ ایک عین حرف کی جگہ کیا جائے بھی عین کلمے کی جگہ حرف علت آجائے بھئی مَعْتَلُ الْعَيْن� بھئی اس میں افسح کیا ہے کہتے ہیں قیلہ اور بیعہ ہے بھئی قالہ کیا ہے مَعْتَل ہے اور مَعْتَلُ الْعَيْنِ ہے عین کی جگہ کیا آیا ہے بَا آئی اَبِعُد با یا بیع یہ بھی معتل ہے بھئی عین کی جگہ کیا آیا ہے یا آئی ہے بھئی تو اس میں تین لغات ہیں یاد رکھو تین طرح پڑھنا جائز ہے بھئی ایک یہ قیلہ پڑھا جائے قیلہ بیعہ سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ سب سے فتح یہ ہے قیلہ اور بیعہ بھئی یہ اصل میں کیا تھا قیلہ قویلہ قویلہ یہ سمجھنا آیا تو فیلے مجھول بنا رہے نا ہم تو قویلہ پھر کیا کیا بھئی وہاں کا کسرہ نقل کر کے ماں قبل کو دے دیا اور ماں قبل کسرے کی وجہ سے وہاں کو کس سے بدل دیا یا سے قیلہ اسی طرح بیعہ تھا بیعہ یا سے کسرہ ماں قبل کو دے دیا تو بیعہ ہو گیا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی لیکن کسی کے اندر عشمان بھی جائز ہے عشمان کسے کہتے ہیں بھئی کسرے کو زمے کی بو دینا قیلہ ہے قیلہ قیلہ قابض کے نیچے کسرہ ہے اس کو زمے کی بو دے دیں کیسے پڑھیں گے قیولہ کیسے پڑھیں گے قیولہ سورت سمجھ میں آئی بھئی اور بیعہ میں کیسے پڑھیں گے بیعہ کیسے پڑھیں گے بیعہ ہاں اب کسرے کو ہم نے زمے کی بو دینی ہے اب اس واغ کو ذرا ہلکا پڑھو بھئی قیولہ قیولہ بہت معمولی سورت سمجھ میں آئی بھئی ہاں یہ سمجھانے کے لئے تو میں نے واضح آپ کو نکاح بس لائے بھئی قیولہ یہ واضح ہے اب اسی واغ کو کسرے کو تو ہم نے بقاعدہ واغ دے دیا ہے تو واغ نہیں دینا زمے کی صرف بو دینی ہے حل کیسے قیولہ بیعہ سورت سمجھ میں آئی بھئی اور واغ بھی آیا ہے اسی معتل العین کے اندر بھئی قولہ بوہ قولہ اصل میں کیا تھا قویلہ تو بس واغ کو ساکن کر دیا کیا بن گیا قولہ بیعہ اصل میں کیا تھا بویعہ تو ماقبض غمے کی وجہ سے یا کو کس سے بدل دیا واغ سے بدل دیا کیا بن گیا بوہ تو اس میں واغ بھی آیا ہے تو یہاں پر تین لغات آ گئیں قیلہ بیعہ قولہ بیعہ اشمام کے ساتھ اور قولہ بوہ واغ کے ساتھ ان میں سب سے فسیل کونسی لغت ہے قیلہ بیعہ یہ ہی بات کر رہے ہیں وموطل العین الافصح اور موطل العین میں جو ہے افسح جو ہے قیلہ اور بیعہ ہیں و جاال اشمام اور اشمام بھی آیا ہے بھئی سمجھ میں اشمام اشمام کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا بھئی بودھے اور کیا ہے اور اسی کے مثل ہے اکتیرہ اور انقیدہ کا بابی اکتیرہ اور انقیدہ کا بابی یعنی باب استعال اور باب انفعال جو موطل العین ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں ان میں بھی تین لغات آئیں ہیں کونسے باب اکتیرہ کونسا باب ہے باب استعال انقیدہ کونسا باب ہے باب انفعال ان کے یہ جو موطل ہیں ان میں بھی موطل العین ان میں بھی یہ تین لغات آئیں ہیں وہ تو اکتیرہ انقیدہ اس میں کیا کیا پڑھنا جائے سب سے فسیل کیا ہے اکتیرہ اور انقیدہ اور دوسرے اشمام کے ساتھ اکتیورہ اور انقیدہ اور وہ کے ساتھ اکتیورہ انقیدہ سورت سمجھ میں آئے دونہ استخیرہ و اقیمہ باب استعال اور باب افعال مننی بھئی اس میں یہ تین لغاتیں پڑھنا جائز نہیں کیوں وجہ یہ بھئی کہ تین لغات ان میں پڑھنا جائز تھا جن میں قویلہ فعیلہ یہ وزن آ رہا تھا تو اکتیرہ اصل میں کیا تھا اکتیرہ تو تویرہ فعیلہ بیعین ہی وہی وزن اس کے آخر میں آ رہا تھا قویلہ اکتیرہ سورت سمجھ میں آئے انقیدہ 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 بھئی دیکھیں قویدہ فعیلہ پورا وزن وہ آ رہا ہے تو اس میں یہ وزن آ رہا تھا اسے وہاں تین لغتیں جائز لیکن اس تو خیرہ اور اقیمہ کے اندر یہ وزن نہیں آ رہا آخر میں اس لئے یہ جائز بھی نہیں ہے اس تو خیرہ اصل میں کیا تھا اس تو خیرہ تو اس کے آخر میں تو تو خیرہ خاص حقین ہے بھئی اور ان میں کیا تھے جس جگہ پر آئی ہے یہ حرف کیا تھا وہاں متحر ریک تو وہاں فعیلہ وزن بن رہا تھا یہاں فعیلہ وزن نہیں بن رہا ایتی طرح اقیمہ اصل میں کیا تھا اقویمہ اقویمہ تو یہاں پر بھی کیا ہوا بھئی قویمہ وزن ہے آخر میں یہ تو اقویمہ ہے قاف تو ساکن ہے قاف پر اگر ذمہ آتا تو پھر یہاں تین جائز ہوتے بھئی وَإِنْكَانَ مُزَارِعَنِ اور اگر فیلے مُزَارِعَنِ اس سے کیسے بنائیں گے کہتے ہیں ذمہ اولہو اول کو ذمہ دے دیں گے وَفُتِحَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ اور آخر سے یا ذریبو یا ذریبو سے کیسے بنائیں گے شروع کو ذمہ دو اور آخر سے ماقبل کو فتحہ یو ذرابو کیا جائے گا یو ذرابو وَمَعْتَلُ الْعَيْنِ يَنْقَلِبُ فِيهِ الْعَيْنُ عَلِفًا اور معتلُ الْعَيْن جو ہے اس میں پلٹ جائے گا عَيْن بھئی کس کی طرف عَلِف کی طرف سمجھ میں آیا بھئی عَلِف بن جائے گا عَيْن بھئی کیسے معتلُ الْعَيْن کی کوئی مثال لاؤ بھئی یقُولُ یہ کیا ہے معتلُ الْعَيْن ہے اس سے مزارے مجھول ذرا بناو یقعہ باقی سارا کچھ اسی طرح ہاں وَاو جو ہے اس کو کس سے بدل دیں گے عَلِف سے یقعہ یبیح اس سے کیا بنے گا یقعہ سورت سمجھ میں آئے عَلْمُتَعَدِّي وَغَيْرُ الْمُتَعَدِّي آپ کے لئے متعادی اور غیر متعادی کے بارے میں بتلائیں گے فَالْمُتَعَدِّي مَا يَتَوَقَّفُ فَحْمُهُ عَلَى مُتَعَلَّقٍ کا ذارہ با متعادی وہ فیل ہے کہ موقوف ہو اس کا سمجھنا عَلَى مُتَعَلَّقٍ کسی متعلق پر جب تک وہ متعلق نہیں آئے گا فیل کا مانا سمجھ میں نہیں آج بھئی میں کہتا ہوں ذارہ با ذید و نعامران آپ کو پتا چل گیا پٹائی کرنے والا ہے ذید اور پٹائی کس پر ہوئی ہے واقع ہوئی ہے عامر بس اگر یہ عامر نہ ہوتا تو ذارہ با فیل سمجھ میں آ سکتا تھا نہیں بھئی اس کے بغیر تو ذارہ با فیل واقع نہیں ہو سکتا بھئی اس کے لئے ذرب کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے ایک مضروب چاہیے جس پر کیا واقع ہو یہ ذرب واقع ہو تو متعاتی وہ فیل ہے کہ جس کا سمجھنا کسی متعلق پر موقوف ہوتا ہے وہ متعلق ہے تو فیل بھی سمجھ میں آئے گا وہ متعلق نہیں تو فیل بھی سمجھ میں بغیر مضروب کے ذرب کا فیل سمجھ میں نہیں آ سکتا بھئی تو فائل جو ہوتا ہے وہ فیل کا مسند علیہ ہوتا ہے اور جب مفہول ہوتا ہے وہ متعلق کہلاتا ہے سمجھ میں آیا بھائی اس کو متعلق کیسے ہیں تو جیسے ذربہ جیسے ذربہ ہے وغیر المتعدی بھی خلافی ہی اور غیر المتعدی جو اس کے خلاف ہو یعنی اس میں کسی متعلق پر فیل کا سمجھنا موقوف نہ جیسے قاما زیدن قاما اب یہاں کسی مفہول کی ضرورت ہے نہیں زید خڑا ہوا بات سمجھ میں آگئے کوئی متعلق کی ضرورت نہیں پھر اور یہ بتا رہے ہیں کبھی متعدی ہوگا بیت مفہول کبھی متعدی ہوگا دو مفہول کبھی متعدی ہوگا بسے مفہول کبھی ایک مفہول آئے گا کبھی دو مفہول آئیں گے کبھی تین مفہول آئیں گے ایک مفہول کی مثال یا پھر زربہ زربہ زیدن عمرن کتنے مفہول چاہے اس نے ایک زید نے عمر کی پٹائی کی کبھی دو مفہول چاہے گا اعطائی تو زیدن درہمن میں نے عطا کیا کس کو زید کو اور کیا عطا کیا درہم تو دو مفہول چاہے علم تو زیدن قائمن میں نے زید کو جان لیا کیا جانا کہ وہ کھڑا ہے کہ وہ کھڑ علم تو زیدن قائمن اس نے بھی کتنے مفہول کا تقاضہ کیا اور کبھی تین مفعولوں کا تخاذہ کرے گا جیسے عالم عالمت زیدن میں نے زید کو بتلا دیا عمرن عالمن کہ عمر کیا ہے عالم ہے کتنے مفعول آئے تین مفعول آئے سورت سمجھ میں آئی وَالْمُتَعْدِي يَقُونُ إِلَىٰ وَاحِدٍ اور متعدی کبھی ایک مفعول کی طرف ہوگا کہ ضربہ جیسے ضربہ ہے وَإِلَسْنَئِنِي اور کبھی دو کی طرف ہوگا جیسے آتا اور علم آتا بھی دو مفعول چاہتا ہے اور جی تو یہ مالانا ایک باب آتا ہی تو کہلاتا ہے ایک باب علم تو کہلاتا ہے کیا ہے باب آتا ہی تو بھی دو مفعول چاہتا ہے باب علم تو بھی کتنے مفعول چاہتا ہے دو مفعول چاہتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے بھئی اہم بات ہے یاد رکھو بھئی بابِ آتائیتو کے اندر جو دونوں مفعول ہوں گے ان کا مصداق الگ الگ ہوگا ان دونوں کا مصداق کیا ہوگا الگ الگ ہوگا آتائیتو زیدن درحمن پہ مفعول اول کون بھئی زیدن مفعول ثانی کون درحمن ان دونوں کا مصداق الگ الگ ہے زید کس پر صادق آرہ وہ الگ ذات ہے درحمن کس پر صادق آرہ ہے وہ الگ ذات ہے جبکہ علمتو کے اندر دونوں مفعولوں کا مصداق ایک ہی ہوگا علمتو زیدن فاضلن میں نے زید کو کیا جانا فاضل جانا اب آپ بتائیے مفعول اول کون زید مفعول ثانی کون فاضل بتلائیے ان دونوں کا مصداق ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے زید ہی وہی ہے اور فاضل بھی وہی ہے سورت سمجھ میں آئی تو یہ دونوں کے اندر فرق ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ بابِ آفائی تو کے اندر دونوں مفعولوں کا مصداق الگ الگ ہوگا الگ ذات ہوگی اور بابِ اب کس کے اندر بابِ علمتو کے اندر دونوں کا مصداق ایک ہوگا ایک ہی ذات کے لئے ہوں گے دونوں سورت سمجھ میں آگئے بس وَعِلَا سَلَا سَلَا سَتِنُ اور کبھی تین کی طرف مفدادی ہوگا کَآلَمَا وَعَرَا وَأَنبَعَا وَنَبَعَا وَأَخْبَرَا وَخَبَرَا وَحَدَّسَا یہ ساتھ ہیں مالا نا ساتھ بھئی ان کے لئے ہمیشہ تین مفعول چاہیں ان سب کا معنی ہے بتلانا آگاہ کرنا وَحَذِهِ مَفْحُولُهَ الْأَوْوَلُكَ مَفْحُولِ آفَئِتُ اب ایک بات یاد رکھیں دو بات میں نے آپ کو بتلائے ایک بات آفئتو ایک بات علیمتو بات آفئتو کے اندر کسی ایک مفعول کو حضب کرنا اور کسی ایک کو ذکر کرنا یہ جائز ہے آفئتو زیدن برحمن درحمن کو حضب کر دو آفئتو زیدن یہ جائز ہے یا زیدن کو حضب کر دو صرف درحمن کو رکھو آفئتو درحمن یہ بھی جائز ہے یا دونوں کو حضب کر دو آفئتو سورت سمجھ میں آئی بھئی تو اس میں کسی ایک مفعول کو بھی یعنی حضب کرنا جائز ہے جبکہ باب علمتو کے اندر کسی ایک کو حضب نہیں کر سکتے یا تو کرنا ہے دونوں کو حضب کرو یا چاہے پہلے کو حضب کریں چاہے دوسرے کو حضب کریں چاہے دونوں کو حضب کریں لیکن باب علمتو کے اندر ایک کو حضف کرنا جائز یا تو دونوں کو رکھو یا دونوں کو ہی کیا کر دو حضف کر دو سفج میں ہی بات بھائی میں نے کہا عالیم تو زیدن فاضلا میں نے زید کو کیا جانا فاضل اب یہ کہنا جائز نہیں علیم تو زیدن یہ کہنا بھی جائز نہیں دونوں کو حضف کر دے یہ بھی ٹھیک یا دونوں کو ذکر کر دو علمتو زیدن فاضلن یہ بچھی ہوئے کیوں یہ ایک کو حضب کرنا ایک کو باقی رکھنا یہ کیوں جائز نہیں وجہ یہ کہ یہ جو باب علمتو کے دو مفعول ہیں یہ دراصل مبتدہ خبر ہیں دراصل کیا ہے اصل میں کلام تھا زیدن فاضلن زید کیا ہے فاضل ہے زیدہ مبتدہ فاضلن تھے اُس کے خبر پھر اس پر علمتو آگے اس نے دونوں کو اپنا مفعول بنا لیا کیا بن گیا علمتو زیدن فاضلن تو یہ دونوں دراصل بھئی مبتدہ خبر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق مبتدہ خبر والا ہے تو آپ صرف مبتدہ کو رکھیں خبر کو حضب کر دیں یا خبر کو رکھیں اور مبتدہ کو حضب کر دیں ایسا کرتے ہیں بھئی جی تو لہذا ان کا تعلق مبتدہ خبر والا ہے بھئی ایک کو حضب کرنا اور ایک کو باقی رکھنا جائز نہیں یا تو دونوں کو باقی رکھو یا دونوں کو حضب کرو بھئی تو بات سمجھ بابِ آتائیتوں میں ایک کو بھی کسی کو بھی حضب کرنا جائز اور بابِ عالمتوں کے اندر کسی ایک کو حضب کرنا جائز نہیں اب یہ جو بابِ عالمتو ہے بھئی جو تین مفعول چاہتا ہے اس کا ذاقصہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وہ حاضی ہی یہ جو افعال ہیں یہ جو تین مفعال کی طرح متعددی ہیں مفعولوہ الاول کا مفعول آتائیتو ان کا پہلا مفعول کس کی طرح ہوتا ہے؟ آتائیتو کی طرح عالمتو زیدن میں نے زید کو بتلا دیا عامرن فاضلن کہ عامر کیا ہے؟ فاضل ہے تو زیدن ہے مفعول اول عامرن ہے مفعول ثانی اور فاضلن ہے مفعول تو اس کا جو مفعول اول ہے یعنی زیدن یہاں پر اس جملے میں وہ آتائیتو کے مفعول کی طرح ہے آتائیتو کے مفعول کو جیسے حضب کرنا جائز ہے اور دوسرے کو باقی رکھنا تو یہاں پر بھی اس کے مفعول اول کو حضب کرنا بھی جائز اور ذکر کرنا بھی جائز ہے سورت سمجھ میں آئی بھئے؟ وَالثَانِ وَالثَالِسُكَ مَفْعُول لَا عَلِمْتُو مَفْعُول لَا اینی یہ تصنیہ تھا نون اضافت سے گر گیا اور ثانی اور ثالث عالمتو کے دو مفعولوں کی طرح ہیں ثانی اور ثالث کس کی طرح ہیں؟ عالمتو کے دو مفعولوں کی طرح ہیں بھئی عالمتو کے دو مفعولوں کو کیا ضابطہ تھا بھئی؟ ایک کو حضب کرنا اور ایک پر اکتفا کرنا جائز تو یہاں پر بھی اس کے ثالی اور ثالث میں کسی ایک کو حضب کرنا اور کسی ایک کو ذکر کرنا جائز نہیں ذکر کرنا ہے تو دونوں کو ذکر کرو حضب کرنا ہے تو دونوں کو حضب کرو سورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ افعال القلوب اب افعال قلوب یہی علمتو جو میں نے بتلایا یہ افعال قلوب میں سے ہے یہ دو مفعول چاہتے ہیں بھئی اب ان کی تفصیل کرنے لگیں افعال القلوب افعال قلوب جو ہیں یہ سات افعال ہیں بھئی استلاح افعال قلوب کتنے ہیں سات افعال ہیں بھئی اور یاد رکھو انہیں افعال شک و یقین بھی کہتے ہیں اس لئے کہ ان میں سے کچھ شک کے لیے آتے ہیں کچھ یقین کے لیے آتے ہیں بھئی یہ شک کے لیے آتے ہیں پہلے تین کس لیے آتے ہیں شک کے لیے میں نے گمان کیا یہ بھی میں نے گمان کیا خلتو میں نے خیال کیا تو یہ پہلے تین کتنے ہیں شک کے لیے کبھی شک کے لیے آتے ہیں کبھی یقین کے لیے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بھئی اور یہ جو آخری تین ہیں یہ یقین کے لیے آتے ہیں عالم تو عالم تو کا مانا میں نے جانا رائے تو میں نے دیکھا یعنی جاننا ہی مراد ہے روئیت قلبی مراد ہے آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی وَوَجَدْتُو اور میں نے پایا یہ دل کے ساتھ پانا دل کے ساتھ میں نے زہد کو عالم پایا تو یہ تین و یقین کے لیے ہیں آپ حالے قلب سے ان کا تعلق ہے بھئی ان سب کا دیکھا ان میں سے کسی ان سب کا تعلق قلب سے ہے تو انہیں افعالِ قلوب کہتے ہیں بھئی تدخلو عالی جملتی لئی اسمیہ تھی یہ کس پر داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں میں نے نہیں آپ کو بتایا تھا عالم تو کہ دونوں مفہولوں میں سے کسی ایک کو حضب کرنا جائز نہیں اس لئے کہ دراصل وہ کیا تھے مبتدہ خبر معلوم ہوا یہ کس پر داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر اور مبتدہ اور خبر دونوں کو اپنے لئے کیا بنا لیا کرتے ہیں مفہول بنا لیتے ہیں یہی بات کر رہے ہیں تدخلو عالی جملتی لئی اسمیہ تھی یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر کیوں داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں لِبَيَانِ مَا هِيَا هَنْهُ لِبَيَانِ مَا هِيَا هَنْهُ ما عبارت ہے اعتقاد سے بھئی ما کس سے عبارت ہے اعتقاد سے ہیا یہ ضمیر راجے ہے جملے کو لِبَيَانِ الْاِعْتِقَادِ اس اعتقاد کو بیان کرنے کے لئے ہیا کہ یہ جملہ آنہو آنہو حاضمی اسی ما کورا جے ہے یہ عائد ہے بھئی اور یہ آنہو جار مجرور متعلق ہوگا خادرتوں سے کس سے خادرتوں سے لِبَيَانِ ما ہیا ما ہیا فادرتنانہو کلام کیسا بن گیا لِبَيَانِ ما ہیا فادرتنانہو کس لئے یہ جملہ اسمیوں پر ناصل ہوتے ہیں لِبَيَانِ بیان کرنے کے لئے ما اس اعتقاد کو ہیا فادرتنانہو کہ یہ جملہ فادر ہوا ہے اس جس سے اس اعتقاد کو بیان کرنے کے لئے جس سے یہ جملہ فادر ہوا ہے یہ کس لیے آیا کرتے ہیں کیا بیان کرنے کے لیے آتے ہیں بھئی اس اعتقاد کو بیان کرنے کے لیے جس سے یہ جملہ صادر ہوا ہے بھئی آپ کو زید کے بارے میں عالم ہونے کا یقین ہے تو اب آپ کیا کہیں گے عالم تو زیدن عالمان تو زیدن عالمان ایک جملہ اسمیہ تھا اس پر آپ نے کیا داخل کر دیا عالم تو تو کیا کہا عالم تو زیدن عالمان تو اس جملے نے کیا بیان کر دیا کہ یہ جملہ صادر ہوا ہے آپ سے زید کے عالم ہونے کا زید کے عالم ہونے کا یہ کس وجہ سے صادر ہوا ہے کہ آپ کو یقین ہے آپ کو کیا ہے تو آپ کے یقین کی وجہ سے یہ جملہ صادر ہوا ہے آپ نے کہا ہے یقین کی وجہ سے کیا ہے یہ جملہ کہا ہے اگر آپ کو ظن ہو تو کیسے کہیں گے صرف شک ہے ظنن تو زیدن عالیمن تو اس نے کیا بتلا دیا کہ کس اعتقاد سے جملہ صادر ہوا ہے آپ سے ظن کی وجہ سے کس کی وجہ سے ظن کی وجہ سے آپ کہتے ہیں خیل تو زیدن عالیمن یہ آپ سے جملہ کس اعتقاد کی وجہ سے صادر ہوا ہے خیال کی وجہ سے کس کی وجہ سے تو آپ کا خیال جو ہے وہ سبب بنا اس جملے کے صدور کا صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر لی بیانی ماہی آنہو تاکہ بیان کر دیں اس اعتقاد کو کہ یہ جملہ اس کی وجہ سے صادر ہوا ہے فَتَنْسِبُ الْجُزْعَيْنِ تو یہ کیا کرتے ہیں آپ فال پھر جملہ اسمیہ پر جہاں بھی داخل ہوتے ہیں تو دونوں جزوں کو کیا کر دیتے ہیں نصب دے دیتے ہیں زیدن عالمن اب کیا بن گیا عالم سو زیدن عالمن دونوں مفہول بن گئے وَمِنْ خَصَائِتِهَا اب اس کے کچھ خاصے ذکر کریں گے خاصے کیا کریں گے خاصے ذکر کریں گے خاصہ کسے کہتے ہیں جو ایک شاہ میں پایا جائے دوسروں میں نہ پایا جائے اسی کے ساتھ خاص ہو خصائص میں سے یہ ہے ان کے خصائص میں سے یہ ہے اَنَّهُ اِذَا ذُكِرَ اَحَدُهُمَا ذُكِرَ الْآخَرُ کہ اس کے جو دو مفہولوں میں سے جب کسی ایک کو ذکر کیا جائے گا تو دوسرے کو بھی کیا کیا جائے گا ذکر یہ نہیں ہو سکتا ایک کو ذکر کریں اور دوسرے کو کیا کر دیں حضب کر دیں بخلاف باب آقیتو بخلاف کس کے باب آقیتو کہ کہ اس میں دونوں میں سے ایک کا حضب کرنا جائز ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی وَمِنْهَا جَوَاظُ الْعَلْغَائِ اِذَا تَوَقْفَتَتْ اَوْ تَأَخْخَرَتْ اور ان کے خصائص میں سے ہے ان کو لغ کر دینا ان کو لغ کر دینا جائز ہے اِذَا تَوَقْفَتَتْ جب یہ درمیان میں آ جائیں اَوْ تَأَخْخَرَتْ یا مُؤَخْرَ ہو جائیں کیا ہو جائیں بھئی کیسے تھا اصل کلام عَلِمْتُ زَيْدًا فَاظِلًا عَلِمْتُ زَيْدًا اب عَلِمْتُ کو ذرا درمیان میں لے آؤ زَيْدًا عَلِمْتُ فَاظِلًا تو درمیان میں آئے اس صورت میں اس کے عمل کو لغ کرنا بھی جائز جیسے اس وقت یہ نصب دے رہا ہے زَيْدًا عَلِمْتُ فَاظِلًا عمل کو لغ کر دو وہ پہلے مفتدہ خبر تھے زَيْدًا فَاظِلًا اس کو آپ بھی مفتدہ خبر بناو زَيْدًا عَلِمْتُ فَاظِلًا تو دیکھا ان کے عمل کو لغ کر کے اس مفتدہ خبر پر پہلے کی طرح کیا پڑنا جائز ہے رفع رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں یا اسی طرح مؤخر کر دیں بلکل زَيْدًا فَاظِلًا عَلِمْتُ زَيْدًا فَاظِلًا اس صورت میں بھی عمل کو لغ کرنا بھی جائز زَيْدًا عَلِمْن زَيْدًا فَاظِلًا عَلِمْتُ یہ پڑھنا بھی تو نصب پڑھنا بھی جائز عمل دینا بھی جائز اور عمل کو لغ کرتے ہوئے ان پر کیا پڑھنا رفع پڑھنا بھی جائز ہے صورت سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں وَمِنْحَا جَوَادُ الْعَلْغَائِ اور ان کے خصائص میں سے ہے ان کو لغ کرنا جائز ہونا اِذَا تَوَسْتَتَ جب یہ درمیان میں آ جائیں اوتا آخرت یا کیا ہو جائیں موثر ہو جائیں بھئی کیوں یہ ان کے عمل کو لغ کرنا کیوں جائز ہے کتن استقلالِ الْجُزْ اَنِ کَلَامًا بَوَجَ عَلْمْ مُسْتَقِل ہونے دونوں جزوں کے اعتبار کلام کے کلام کے ہونے کے اعتبار سے دونوں جز کیا ہیں مستقل ہیں بھئی زیدن فاضلن مستقل ہیں یا نہیں بھئی پورا معنی ادا کر رہے یا نہیں کر رہے کلام تام ان سے بن رہا یا نہیں بن رہا ایک مفتدہ ہے ایک خبر ہے تو دونوں مستقل کلام دونوں سے مل کر مستقل کلام بن جاتا ہے اس لئے تو ان کے عمل کو لغت کرنا بھی جائز ہے لستقلال الجزئین کلاما بوجہ مستقل ہونے دونوں جزوں کے بعتبار کلام ہونے کے دبار سے دونوں جز مستقل ہیں یعنی کلام تام ہونے کے دبار سے جبکہ بابِ آتائیتو میں ایسا نہیں ہوتا بھئی وہاں پر مستقل کلامہ نہیں ہوتا سمجھ میں آیا آتائیتو زیدن درہمن آتائیتو کو ختم کرو ذرا زیدن درہمن کوئی بات بن رہی ہے بھئی وہاں تو بات نہیں بن رہی ومینہا اور ان کے خصائص میں سے ہے انہا تعلق قبل حرف الاستفہامی والنفی واللامی ان کے خصائص میں سے کہ یہ معلق ہو جائیں گے استفہام نفی اور لام سے پہلے بھئی کس میں سے ہے بھئی دیکھو یہ افعال کس پر داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور دونوں جزوں کو کیا کر دیتے ہیں نصب لیکن اگر یہ داخل ہوں ایسے جملہ اسمیہ پر جس میں استفہام ہو یا جس میں کیا ہو اس پر حرفی بھگی نفی داخل ہو یا اس پر لام داخل هو وہاں ابتداہ میں لام آ رہا ہو تو پھر اس صورت میں یہ افعال Stevens معلق ہو جائیں گے یہ افعال کیا ہو جائیں گے معلق ہونے가 یہ معنی ہے کہ معنا میں عمل کریں گے لفظوں میں عمل نہیں کریں گے معنا میں کیا کریں گے عمل کریں گے لفظوں کے اندر عمل ہے یعنی معنی کے اعتبار سے وہ جو آگے آ رہے ہیں دو جز ان کو مقعول بنائیں گے لیکن لفظوں کے اعتبار سے ان کو نصب نہیں دیں گے لفظوں کے اعتبار سے ان کو نصب لیکن معنی کے اندر کیا کریں گے ان کو مقعول بنائیں گے سورت سمجھ میں آ رہی ہے کیوں بھئی معلق کیوں کریں گے ان کو کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ افعال جو ہیں یہ نصب دینا چاہتے ہیں ان کو اپنا معمول بنانا چاہتے ہیں اور جب معمول بنائیں گے تو یہ مقدم ہوئے اور وہ کیا بن گئے ماخر بن گئے جبکہ اسی جملے پر حرف استفام داخل ہو رہا ہے یا ماں ہے یا لام ابتدا ہے حرف نفی ہے یا حرف استفام ہے یا لام ابتدا اور یہ تینوں بھی صدارت کلام چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں صدارت کلام چاہتے ہیں اگر ہم عالم تو کو اس کے اندر عامل بنا دیں تو ان کی صدارت خوض ہو جائے گی پھر تو یہ عالم تو کے تحت واقع ہو گئے پھر تو ان کی صدارت کیا ہوئی خوض ہو گئے عالم تو مقدم ہوا وہ عامل ہوا یہ معمول ہوا لیکن لہذا لفظوں میں ہم کیا کرتے ہیں ان حرف استفام نفی اور لام ابتدا کی ریایت رکھتے ہیں لفظوں میں اور معنی میں اس فیل کی ریایت رکھ لیتے ہیں سورا سمجھ میں آئی لفظوں کے اعتبار سے عمل نہیں دیتے معنی کے اعتبار سے ان کو کیا بنا دیتے ہیں مفعولت بنا دیتے ہیں تو یہ یاد رکھو یہ معلق ہوئے پھر کیا ہوئے لفظوں میں عمل نہیں کر رہے اور معنی میں کیا کر رہے ہیں عمل کر رہے ہیں تو دیکھا جائے عمل ہے بھی دیکھا جائے تو عمل نہیں بھی یہ عمراء معلقات سے ہے یہ بھئی عمراء معلقات کا لفظ بھئی بھئی جب ایک عورت ہے اس کا خامن گم ہو گیا پتہ ہی نہیں کدھر گیا پتہ ہی نہیں چل رہا نہ اطلاع ہے نہ خبر ہے گم ہو گیا آپ اس عورت کو یاد رکھو آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں بھئی کیونکہ ہو سکتا ہے خامن زندہ ہو بھئی خامن کیا ہو زندہ ہو تو اس عورت کو آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں بھئی تو یہ عمراء معلقات کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے عمراء معلقات معلقات ہے لٹکی ہوئی ہے کہ اس کا خامن من وجہ ہے من وجہ نہیں ہے بہئی اعتبار نہیں ہے کہ گمہ ہوا ہے اور بہئی اعتبار موجود شمار ہوتا ہے کہ اس کو آگے نکاح کی اجازت نہیں ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو خامن ہے بھی اور نہیں بھی نہیں اس اعتبار سے ہے کہ نہیں ہے بھئی گمہ ہوا ہے پتہ ہی نہیں کدھر جا چکا ہے کچھ پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں اور بہئی اعتبار گویا کہ اس کا خامن موجود ہے آگے ہم اس کو نکاح کی اجازت نہیں دیتے تو یہ معلق ہے لٹکی ہوئی ہے خامن من وجہ ہے بھی اور من وجہ نہیں بھی تو یہ عقال بیشی طرح ہے من وجہ عمل کر رہے ہیں لفظوں کے اعتبار سے نہیں کر رہے ہیں اور معنی کے اعتبار سے کر رہے ہیں اور ان کے خصائص میں سے کہ یہ معلق ہوں گے استفحام سے پہلے نفی سے پہلے اور لام سے پہلے یعنی لام ابتداء سے پہلے میں نے جان لیا کہ کیا زہد تیرے پاس ہے یا عمر یعنی زہد یا عمر کے تیرے پاس ہونے کو میں نے تو دیکھو اب لفظوں میں عمل نہیں کیا زہد ان اسی طرح مرفوع ہے سورت سمجھ میں آ رہے ہیں وَمِنْهَا أَنَّهَا يَجُوزُ أَنْ يَقُونَ فَاعِلُهَا وَمَفْحُولُهَا زَمِيرَيْنِ لِشَيْئِنْ وَاحِدٍ اور ان کے خصائص میں سے ہے کہ جائز ہے کہ ان کا فائل اور مفحول زمیرینی مستصلینی بھئی یہاں یہ قید ضرور بھئی ہونی چاہیئے بھئی سمجھ میں آیا ذہن میں رکھو اس کو کہ اس کے فائل اور مفحول ایسی زمیریں متصل ہوں لشئر ان واحدین جو کس کے لئے ہو ایک ہی شئر کے لئے یہ ان افعال میں جائز ہے باقی افعال میں جائز نہیں اچھا تو کیا بتلایا بھئی میں نے کہ ان میں فائل اور مفحول کے لئے ایک ہی شئر کے لئے زمیرینی مستصلین آ سکتی ہیں کس کے لئے آ سکتی ہیں یاد رکھو باقی افعال کے اندر فائل کے لئے بھی اسی ذات کی طرف زمیر لوٹ رہی ہو مفحول کے لئے بھی اسی ذات کی طرف زمیر لوٹ رہی ہو ایسی زمیریں متصل لانا صحیح نہیں مثل میں کہتا ہوں دیکھو مثال سنو میں نے اپنی پٹائی کی کیا کی کیا کہوں گا میں زارابتو نی کیا کہوں گا نہیں بھئی یہ کہنا جائز نہیں کیوں نہیں جائز کیوں کہ زارابتو کے اندر تو وہ زمیر فائل کی ہے اور یہ کس اس سے کون مراد ہے متقلم اور نی یا زمیر آخر میں آ رہی ہے مفحول کی زمیریں متصل وہ بھی کس کی ہے بھئی متقلم کی ہے تو فائل میں متقلم مفحول میں متقلم حالانکہ فائل ہوتا ہے فیل کرنے والا اور مفحول ہوتا ہے جس پر فیل واقع ہو فائل ہے مؤثر اثر ڈالنے والا اور مفحول ہے متاثر فیل کے اثر کو قبول کرنے والا تو فائل ہوتا ہے مؤثر مفحول ہوتا ہے متاثر اگر فائل اور مفحول کے لئے دونوں کے لئے زمیرین متصلین ہم لے آئیں ایک ہی چیز کے لئے تو فائل بھی وہی مفحول بھی وہی مؤثر بھی وہی متاثر بھی وہی حالانکہ مؤثر اور متاثر کو کیا ہونا چاہیے ایک دوسرے سے غیر ہونا چاہیے تو اگر میں یوں کہوں زرابتونی تو مؤثر بھی متقلم اور متاثر بھی کیا ہوا متقلم ہوا اور یہ صحیح نینہ پسندیدہ ہے چنانچہ ایسا موقع پر پھر کیا کرتے ہیں نفت کا لفت بڑھا دیتے ہیں کیا لفت بڑھاتے ہیں نفت کا لفت بڑھا دیتے ہیں پھر یوں کہیں گے زرابتونی زرابتون میں نے اپنے نفت کی پٹائی کی معنی وہی ہے بھئی لیکن بظاہر تو کیا کر دیا آپ نے کس کو مفہول بنا دیا نفت کے لفت کو مفہول بنا دیا تو بظاہر مغایرت آگئی بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی مغایرت آگئی تو باقی افعال میں کیا کرتے ہیں فائل اور مفہول کے لیے ایسی ضمیرین متصلین لانا جائز نہیں جو کس کے جانب لوٹ رہی ہو ایک ہی شہ کے لیے ترہا یعنی ایک ہی شہ جن سے مراد ہو ایسی دو ضمیریں متصل فائل اور مفہول کے لیے باقی افعال کے اندر جائز افعال قلوب میں جائز ہے آپ کہہ سکتے ہیں میں نے اپنے آپ کو فاضل جانا علم تو نی فاضلن علم تو نی تو علم تو کے اندر تو ان ضمیر کیا ہے فائل ہے اور نی آگئے یہ ضمیر آ رہی ہے یہ بھی کس کی ہے متقلم کی ہے تو علم تو نی فائل بھی کون ہوا متقلم مفہول بھی کون ہوا متقلم یہاں نفسی کا لفت بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بات سمجھ میں آئی بھئی تو علم تو نی فاضلن بھئی کیا بجا ہے کہ باقی افعال میں تو اجازت دیتے نہیں اور یہاں پر کیا کرتے ہیں اجازت دے دیتے ہیں کہ دفائل اور مفہول دونوں کی ضمیریں ایک ہی ذات کے لئے لے آئیں بھئی ضمیر متصل تو بجا یہ مارا نا کہ یاد رکھو کہ یہ جو پہلا مفہول ہے دراصل یہ مفہول ہوتا ہی نہیں افعال قلوب کے اندر جو پہلا مفہول آیا عالم تو نی یہ یاد امیر آئی پہلے یہ دراصل مفہول ہے ہی جب مفہول ہے ہی نہیں تو معصر اور متاثر ایک ہوئے ایک نہیں ہوئے تو پھر کیا ہے مفہول مفہول یاد رکھو مضمون جملہ ہے مفہول دراصل کیا ہے مضمون جملہ ہے مضمون جملہ جانتے ہو کیسے نکالتے ہیں بھئی جی بھئی عالم تو کس پر داخل ہوتا تھا جملہ اسمیہ پر ایک مفتدہ ہوتا تھا اور ایک خبر مضمون جملہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو مفتدہ اور خبر ہیں ان میں سے خبر سے مفدر بنا لو اور اس کو مفتدہ کی طرف مضاف کر دو خبر سے کیا بنا لو مفتدر بنا لو اور اس کو کس کی طرح مضاف کر دو مفتدہ کی طرف اب آپ مجھے مضمون جملہ نکال کر بس لائیے زیدن قائمن زیدن مفتدہ قائمن خبر اب مضمون جملہ بناو کیسے بنائیں گے کیا بتایا میں نے خبر سے کیا بنا لو مصدر قائمن سے مصدر کیا بنے گا خیام بھئی کیا بنے گا اس کو اضاف کر دو کس کی جانب مفتدہ کی جانب خیام الزیدن یہ ہے مضمون جملہ مضمون جملہ کیا ہے قیام الزید مضمون جملہ کیا ہے اسی طرح زیدن عالمون اس میں مضمون جملہ کیا ہوگا جی علم زید علم زیدن عالمون کیسے کیا مصر نکلا علم زید مضافنیلے بنا دیں علم زیدن سورة سمجھ میں آئی اور اسی طرح بھائی زیدن قاعد جی قعود زید کیا بنے گا قعود زید زیدن راکبن جی کیا مضمون جملہ ہوگا زیدن راکبن راکبن سے کیا مصر آئے گا رکوب آئے گا کیا ہے گا تو کیا مضمون جملہ نکلا رکوب زید سورة سمجھ میں آئی تو ان افعال کے اندر یا افعال قلوب کے اندر مقعول دراصل مقعول اول نہیں ہوتا بلکہ مقعول کیا ہوتا ہے مضمون جملہ تو یہاں پر عالم تنی فاضلا عالم تنی یا یوں کرو عالم تنی عالمان عالم تنی عالمان اس سے بنائے ذرا بھئی مضمون جملہ کیا بن جائے گا عالم تنی یہ یادمی متقلم کی ہے بھئی عالم تو علمی عالم تو نہیں عالمان عالمان سے کیا بنالو علم اور مبتدہ کیا تھا بھئی متقلم کی ضمیر اس کی جانب اضافت کر دو علمی عالم تو علمی سورة سمجھ میں عالم تو زیدن قائم جی کیسے بنائیں گے جی کیسے بنائیں گے عالم تو قیام زیدن عالم تو قیام زیدن تو در اصل یہاں مضمون جملہ ہوا کرتا ہے اس لئے یہاں زمیرین متصلین لشئین واحد لانا صحیح ہے ومنہ اور ان کے خصائص میں سے ہے نایجوز وینیقونا فائلوها ومفہولوها زمیرین لشئین واحد کہ ان کا فائل اور مفہول جو ہے دو ایسی زمیرین متصلین ہو جو لشئین واحد کس کے لئے ہو کسی ایک شئے کے لئے ہو مثل علم تو نہیں منطلقا جیسے علم تو نہیں میں نے اپنے آپ کو چلنے والا یقین کر لیا وَلِبَعْضِهَا مَعْنَ آخَرُ ان میں سے بات کے اور معنی بھی آتے ہیں يَتَعَدَّ بِهِ الٰہ وَاحِدِين تو متعدی ہوتے ہیں اس معنی کی وجہ سے الٰہ وَاحِدِين کسی طرح ایک بھئی یہ دو مفہول چاہتے ہیں لیکن کبھی یہ افعال کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو اس وقت پھر یہ کتنے مفہول چاہتے ہیں ایک مفہول چاہتے ہیں افعال قلوب اپنے معنی میں نہیں رہتے تو پھر ایک مفہول چاہتے ہیں جیسے زننطو زننطو کا کیا معنی ایک ہے گمان کرنا اور ایک اس کا کیا معنی ہے سہمت لگانا الزام لگانا الزام یا بد بمانی کرنا تو اب یہ ایک مفہول چاہے گا اس معنی میں ہوا تو زننطو زیدن کیا معنی اتہم تو زیدن میں نے زید پر تحمت لگائی بات پوری ہو گئی یا نہیں ہو گئی دوسرے مفہول کی ضرورت ہی نہیں اور علم تو کبھی بمانے عرق تو کیا آتا ہے علم تو زیدن کیا معنی عرق تو زیدن میں نے زید کو پہچان لیا جملہ پورا ہوا کوئی اور مفہول کی ضرورت ہے نہیں اچھا اسی طرح رائے تو کبھی بمانے اب فرق کیا ہوتا ہے بھئی رائے تو جو پہلے گزرا تھا وہ روئیت قلبی تھی دل کی آنکھ سے دیکھا ایک ہے ظاہری آنکھ سے دیکھنا ظاہری آنکھ سے سمجھ میں آیا بھئی تو کبھی یہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں اور اسی طرح کبھی وجد تو بمانے اب فرق تو کیا ہوتا ہے یعنی وجد تو کا معنی پانا لیکن پہلے پانا تھا دل سے اسی کو میں نے ایسا پایا عزیز کو کیا پایا بخیل پایا یا عزیز کو میں نے سخی پایا وہ دل کی آنکھ سے تھا سمجھ میں آیا اور کبھی ہوتا ہے ویسے ظاہر خارج میں پانا یعنی کسی گم جیسے کسی گمشدہ چیز کو پا لیا آپ نے کہا مثلا میرے کتاب گم ہوئی تھی میں نے اپنی کتاب کو پا لیا کتاب کو کیا کیا پا لیا یہ کیا ہے یہ افت کتاب کیا کہتے ہیں تو اس افت کے معنی میں کبھی وجد تو بھی استعمال ہوتا ہے وجد تو کتاب میں نے کسی پا لیا اپنی کتاب کو اب یہ ایک ہی مقول چاہے گا دو مقول نہیں چاہے گا وَلِبَادِهَا مَعْنَا آخر اور ان میں سے بعض کے اور معنی بھی ہیں یتاعت بھی ہی متاعت ہوتے اس معنی کی وجہ سے الہ واحد کس کی جانب ایک مفہول کی طرف فَزَنَنْتُ بِمَعْنَا اِتَّهَمْتُ فَزَنَنْتُ بِمَعْنَا اِتَّهَمْتُ زَنَنْتُ اب سر کو آنکھ سے دیکھنا وَوَجَدْتُ بَمَعْنَا اَصَبْتُ اور وَجَدْتُ کس معنی میں آتا ہے اَصَبْتُ کے معنی میں تو اس وقت پھر یہ کتنے مفہول چاہتے ہیں ایک ہی چاہتے ہیں چلیے بس مرانا حالہ والمرام اللہ علم بحقیقت السلام